اسلام علیکم جی ویلکم بیک پر اپسوڈ آف کرکٹ ویس مان گنی امیت کتا ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار پاکستان کرکٹ میں ہلچل مچی ہوئی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیرمینہ وہ چینج کر دیا گیا ہے رمیز جارجا کو ہٹا کر اب نجم سیٹھی کو پی سی بی کا چیرمن بنا دیا گیا اور اب بڑی بڑی خبریں یار سامنے آ رہی ہیں آج بہت بڑا دن ہے پاکستان کرکٹ کے لئے کیونکہ آج کچھ فیصلے کرے گا پی سی بی نجم سیٹھی جو چیرمن بنے ہیں وہ آج کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے آتے ہی آر آپ کو پتا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ سیم محمد وسیم ان کو انہوں نے فارق کیا پولی سیلیکشن کمیٹی کو فارق کیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریجنل کوچس سے ان تمام کوچس کو فارق کیا جتنے بھی کوئی کام کر رہے ہیں سب کو انہوں نے فارق کر دیا اور اب نئے بندے لانے پر وہ گوھر کر رہے ہیں اور آج انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی ان کی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں فیصلے سناوں گا اور سیلیکشن کمیٹی کا بھی آج فیصلہ ہوگا اور آج کسی بے وقت وہ سیلیکشن کمیٹی کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں سیلیکشن کمیٹی نئی انناؤنس کر سکتے ہیں جو سیلیکشن کمیٹی کے ہیڈ ہوتی ہیں چیرمن آف سیلیکشن کمیٹی وہ بھی آج ہمارے سامنے آئے گی تو آج بہت بڑا دن ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی انہوں نے باتیں کی پی ایس ایل کے رولیٹڈ باتیں کی جو سب سے بڑی انہوں نے خبر دی کہ اس سال وہ کوئٹا میں بھی دو کمز کم دو میچز کرانے پر گور کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی خوش خبری دی انہوں نے کوئٹا فینز کے لیے کوئٹا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹا میں اس سے پہلے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے یا کوئی بھی کرکٹ نہیں ہو رہی تھی جب سے پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے تو اس بار یہ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ وہ کوئٹا میں بھی لازمی میچز کروائیں گے اور یار یہ مجھے ایک نجم سیٹھی کی بات بہت زبردست لگتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل پاکستان میں لانے والے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں لانے والے وہ نجم سیٹھی ہی تھے اور جب یہ کوئی بات کرتے ہیں وہ اپنی بات پر ڈڑھتے ہیں اور اس بات کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ نجم سیٹھی اگر یہ بات کی ہے تو وہ اس بات پر قائم رہیں گے اور پاکستان میں جو کوئٹا کا شہر وہاں پر بھی میچز کروائیں گے اس کا جو بکتی سٹیڈیم ہے اس کی اتنی حالت اچھی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جیب سے وہاں پر پیسے لگائیں گے یہ تو بات تھوڑی سے انہوں نے زیادہ کر دی کیونکہ اپنی جیب سے کوئی پیسے نہیں لگاتا لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھی کام رہتا ہے ہونے والا اس میں تیزی لائی جائے اور وہاں پر جلدی سے اس ٹیڈیم کو کمپلیٹ کر لیا جائے جو بھی وہاں پر تھوڑی سی رینوویشن کرنے والی ہے اسے کمپلیٹ کیا جائے اور وہاں پر میچز کروائے جائیں انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے اور وہاں سے انہوں نے کلیرنس مل گئی ہے اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئٹا میں بھی اس سال پی ایس ایل کے میچز ہوں گے جو کہ بہت بڑی خوش خبری ہے کوئٹا لوگوں کے لیے تو اس کے علاوہ یار کچھ اور خبرے جیسے پاکستان میریجمنٹ کو بھی انہوں نے فارق کرنے کا رسیجن کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیوزلینڈ والی سیریز ہوگی ہے پاکستان میریجمنٹ سکلین مشتاب محمد یوسف جو بھی اس میں موجود ہے ان کا یہ آخری ٹور ہوگا آخری ان کی یہ سیریز ہوگی اور اس کے بعد وہ ایک نئی میریجمنٹ کا اعلان کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں فورن کوچز پر بلیو کرتا ہوں میں فورن کوچز کو لاؤں گا کیونکہ جو پاکستانی کوچز ہوتے ہیں جو لوکل کوچز ہوتے ہیں وہ لائٹنگ ڈس لائٹنگ پر آپ کچھ بھی کر لیں یہاں پر پسند نہ پسند چلتی ہے تو انہوں نے اس لیے کہا کہ میں فورن کوچز کو لاؤں گا اور جو نام سامنے آرہے ہیں وہ جسٹن لائنگر اور مکی آرثر یہ دو بندوں کا نام آرہا ہے کہ ان سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اور ہمیں جلدی ایک خبر مل جائے گی کہ ان دونوں میں سے یا کوئی اور بھی اب سامنے نام آئیں کہ کافی لوگوں کو یہ کنسیڈر کریں کہ لیکن ابھی یہ دونوں نام سامنے آئے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے نئے کوچ بن سکتے ہیں مکی آرثر آپ کو پتا ہے پہلے ہی پاکستان کے کوچ رہے ہیں اور جسٹن لائنگر آسٹریلیا کے بھی کوچ رہے ہیں ایک اگریسیو مین ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب فائنل ڈسیئن کیا کرتا ہے پی سی بی ابھی تو ٹائم ہے کیونکہ یہ سیریز ہونی ہے نیوزلینڈ والی پھر پی ایس ایل ہے تو بعد میں پاکستان نے پھر سیریز کھیلنی ہے تو کوچز کا تو فیصلہ بعد میں کر لیا جائے گا اس میں ابھی ٹائم ہے لیکن سیلیکشن کمیٹی ایک کا اعلان جو بہت جلد کر دیا جائے گا کیونکہ اب اوڈی ای سیریز کے لیے سیلیکشن کمیٹی جو بنے گی وہ نئی سیلیکشن کمیٹی بنے گی اور وہی ٹیم سیلیکٹ کرے گی اور نجم سیٹی نے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا پہلے آ جاتے اور یہ ٹیس سیریز کے لیے جو ٹیم ہے وہ اعلان اس کا بھی نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم اس میں بھی چینجز کرتے اور ہم اس سیلیکشن کمیٹی چینج کرتے مینجمنٹ چینج کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لیٹ ہو گئے لیکن اب اس سیلیکشن کے بعد ہم ان کو چینج کریں گے اور یہ بہت بڑی خبریں ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بہت یار یہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نئی حکومت آتی ہے نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پی سی بی میں بھی وہاں پر چینجز آ جاتی ہیں تمام جو سارا جو سٹرکچر ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے اب یہ نجم سیٹھی آئے تو انہوں نے اب تمام سٹرکچر پھر چینج کر دیا ہے پہلے عمران خان آئے تھا انہوں نے دپارٹمنٹ کرکٹ کو بند کر دیا تھا وہ اسوسییشن لے کر آئے تھے جو سٹی اسوسییشن تھی انہوں نے یہ بنائی تھی اور چھے ٹیمیں بنائی تھی لیکن اب نجم سیٹھی نے ان کو فارق کر دیا اور اب وہ دپارٹمنٹ کرکٹ کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو ٹیمیں تھی چھے ٹیمیں جو بنائی ہوئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو فارق کر دیا اور لیکن انہوں نے کہا یہ جو اب پاکستان جو کپ ہو رہا ہے ونڈیٹر کپ جو ہو رہا ہے اس کو یہ جاری تکھیں گے اور یہ اس کو کمپلیٹ کریں گے لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی کرکٹ انہوں نے اناؤنس کی ہوئی تھی جتنے بھی پروگرام انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سارے فارق کر دیا اور اب یہ نئے طریقوں سے نئے اپنے چیزیں لائیں گے نیا سٹرکچر لائیں گے اور ایک نئے انداز سے کرکٹ کو پاکستان میں لائے جائے گا اور اب یہاں دیکھتے ہیں آج بہت بڑا دن ہے آج کچھ فیصلے کیے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھے فیصلے ہوں نظم سیٹی اس لحاظ سے تو اچھے ہیں کہ یہ انیشیٹیو لیتے ہیں نئے انیشیٹیو لیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں اور اپنی بات پر پکے رہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور پی ایس ل کلیٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئیٹا میں میچز ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے اچھی بات کیا اور انہوں نے پشاور کا بھی کہا کہ پشاور میں ابھی جو کام ہے وہ جاری ہے اور جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے وہ سٹیڈیوم تو وہاں پر بھی ہم لازمی پاکستان سوپر لیگ کے میچز بھی اور انٹرنیشنل میچز بھی کروائیں گے اور ایک اچھا سٹیڈیوم وہاں پر بن رہا ہے لیکن یار وہ سٹیڈیوم نے کافی دیل لگا دی دوزار چودہ سے وہ سٹیڈیوم بن رہا ہے اب پی سی بی کو چاہیے کہ اس سٹیڈیوم اپنے ہاتھ میں دے اور وہاں پر جلدی سے کام کرے تاکہ وہاں پر بھی انٹرنیشنل میچز ہوں تو یار یہی مہاراچ کا پروگرام تھا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسے نئی نئی ویڈیوز ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ